عزیزانِ گرامی اب ایک موضوع آ رہا ہے اور اس پہ ذرا دھیان دینا ہو ارشاد ہے اور یہ سورہ الروم کی آیت نمبر انتالیس ہے وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبَن جو چیز تم اس غرص سے دوگے کہ وہ سود کے طور پہ تمہیں ملے لِيَرْبُ فِي أَمْوَالِ النَّاسْتَ کہ لوگوں کے اموال میں اس کی طرف سے اضافہ ہو فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهُ اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاطٍ تُرِیدُونَ وَجْحَ اللَّهُ اور جو زکاة تم دیتے ہو اس لیت سے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ایسے ہی لوگ ہیں جو بڑھوتری اور ترقی اور اضافے حاصل کرتے ہیں کئی گناہ ان کی دولت بڑھتی چلی جاتی ہے اب اللہ تعالی نے ایک اصول بیان کر دیا کہ تم سودی کاروبار کرتے ہو اس نیت سے کہ تمہیں منافع حاصل ہو کبھی نہیں ہوگی سودی کاروبار کے راستے سے تم مالی ترقی حاصل کرتے ہو کبھی نہیں ہوگی مالی ترقی جاتے ہو بڑھوتری اور افضائش جاتے ہو زکاة دو صدقات دو اللہ کے راستے میں لوگوں کی خدمت کرو دیکھو مال میں بڑھوتری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی عجیزہ نگرامی یہ بات تو چونکہ قرآن مجید نے بیان ہو گئی اور ہمارا عقیدہ ہے غلط نہیں ہو سکتی لیکن میں معاشیات کے ایک تعلیم علم کی حیثیت سے یہ بات ذرا معاشی طور پر آپ کے خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا دیکھئے ایک سرمایہ دار ایک حد تک تجارت کرتا ہے اس کے بعد law of diminishing return جو ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے اگر اس سے زیادہ وہ investment کرے گا سرمایہ کاری کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ایک گاؤں ہے اس میں آپ ایک دکان کھولتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار اوپے کا اس میں سامان رکھ دیں آپ کی تجارت ہوگی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن وہاں پہ اگر آپ پندرہ لاکھ کا سامان رکھ دیں تو نقصان ہو جائے گا اس لیے کہ وہاں پرچیزنگ پاور اتنی نہیں ہے وہاں گاہ کی نہیں ہے وہاں سامان نہیں بکے گا تو یہ law of diminishing return ہے کہ آپ سرمایہ کاری ایک حد تک کریں گے اس سے آگے کریں گے تو نقصان ہو جائے گا اس law کے تحت ہر سرمایہ دار اپنے سرمایہ کے کچھ حصے کو مجبوراً بچا کے رکھ دیتا ہے یا بینک میں ڈال دیتا ہے یا خزینے کی شکل میں دفن کر دیتا ہے یا زیورات بنا دیتا ہے یہ مال investment اس سے نہیں ہو پاتا اسے مال مردہ کہا جاتا ہے وہ مال جو invest نہیں ہو سکا مال مردہ ہے اور بعض فقہاں نے تو اس کو مردار کہا ہے ناپاک کہا ہے اس لیے کہ یہی مال ہوتا ہے جس میں سے لوگ شراب پیتے ہیں جوے کھیلتے ہیں جرائم کرتے ہیں اس فالتو مال میں سے اسلام کا منشاہ یہ ہے کہ یہ جو فالتو مال ہے مال مردہ ہے اس کو منیمائز کیا جائے کم سے کم کیا جائے اس کو پورے کے پورے کو خط بانٹ دیا جائے اب ہوتا کیا ہے ایک شخص کی پوری دولت پہ زکاة لگتی ہے تو زکاة وہ کس میں سے دے گا اسی مال مردہ میں سے دے گا نکال لے گا زکاة چلو بیکار پڑا ہوگا نکال دو یہ مال مردہ جب غریب کے ہاتھوں میں آئے گا تو مردہ نہیں رہے گا مردار نہیں رہے گا یہ زندہ ہو جائے گا پاک ہو جائے گا غریب آدمی اسی مال کو لے کے پھر سے امیر آدمی کی دکان پہ چلا جائے گا بچے کی کتابیں خریدے گا بچے کی غزہ خریدے گا کپڑے خریدے گا گھر والوں کے جوتیاں خریدے گا مگر کن سے خریدے گا امیر لوگوں سے خریدے گا انہی لوگوں کے ہاں یہی سرمایہ لوٹا کے لے جائے گا جن کے ہاں سے زکاة نکل کے آئی تھی نتیجہ کیا نکلا وہ مال جو مردہ رکھا ہوا تھا جو ہی غریب کے ہاتھ میں آیا وہ زندہ بھی ہو گیا پاک بھی ہو گیا پھر سے امیر آدمی کی دکان پہ بھی پہنچ گیا گردش میں بھی آ گیا اور اوور آل پورے ملک کی جو جائدات ہے دولت ہے جس میں جو گردش کر رہی ہے جو انویسٹ ہو رہی ہے اس میں اضافہ ہو گیا آپ دیکھ لیجئے کہ زکاة اور صدقات سے مال مردہ کم ہوتا چلا جاتا ہے مال زندہ وہ گردش والی دولت وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ ترقی کی بنیاد ہے اس کے برعکس سود کا میکنزم سود کا چکر مال مردہ میں اضافہ کرتا ہے مال زندہ ختم کرتا ہے کم کرتا ہے کیا ہے کہ ایک ساہوکار آیا ہے پاند بیڑی والی کھوکا ہے اس کے پاس آکے بیٹھا ہے میاں سود کی قشت لاؤ یہ جو تو نہیں ہے یہ کھوکا بیش دو یہ سائیکل بیش دو سائیکل کیا ہے مال زندہ ہے کھوکا کیا ہے مال زندہ ہے پھلوں کی ریڑی ہے تمہاری پاس یہ بیش دو اب وہ پھلوں کی ریڑی بیش دے گا اس کو سود کی قشت دے گا پھلوں کی ریڑی مال زندہ ہے یہ جب امیر ساہوکار کے ہاتھ میں جائے گی تو اس کو بیکار مال میں پھینک دے گا مال مردہ میں اضافہ ہو گیا سود کا عمل یہ ہے کہ وہ مال جو گردش میں ہے وہ جو انویسٹڈ ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے اور وہ مال جو کہ ڈیڈ پروپرٹی ہے مردار ہے مردہ ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے ہماریہ سود سے کبھی مالی ترقی نہیں ہوتی اور ایک دے فرمایے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ تعالیٰ سود کی جڑ کارٹ دیتا ہے سود والوں کی جڑ کارٹ دیتا ہے اور صدقات کو اور صدقات والوں کو بالتا پوشتا رہتا ہے